کور پوائنٹ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج میں پاکستانیوں اور خاص طور پر اپنے انڈین بین بھائیوں کو ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے انتہائی اہم اور بڑے سوال کا جواب دیتے ہوئے مکمل تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو استعمال نہیں کرتا دوستو بھارتی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ چین پاکستان کو بے وقوف بنا رہا ہے کیونکہ اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اتنی قابلیت اور صلاحیتوں پر مشتمل ہیں تو چائنہ ان تیاروں کا خود استعمال کیوں نہیں کرتا ظاہری طور پر بھارتیوں کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ ایک اچھا سوال ہے لیکن واضح رہے کہ جتنا یہ سوال اچھا ہے اتنا ہی اچھا اس کا جواب بھی ہے واضح رہے کہ انیس سو بیاسی میں بھارت نے مک ٹوئنٹینائن فلکرم تیارے خریدے جس کی وجہ سے چائنہ نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے مک ٹوئنٹینائن سے جدید جنگی تیارے بنانے کا فیصلہ کیا جبکہ اس دوران پاکستان ایف سیون جنگی تیارے کو جدید تر بنانے اور اس کا نیا ورین تیار کرنے کے لیے چین اور امریکی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اس دوران امریکہ نے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر معاشی اور معاشرتی پابندیاں لگا دی جس کے بعد پاکستان کو مجبوراً اس پراجیکٹ کو چھوڑنا پڑا لیکن چائنہ نے انیس سو اٹھاسی میں نئے ملٹی رول جنگی تیارے بنانے کے لیے ایک پراجیکٹ کی بنیاد رکھی اس پراجیکٹ کے ذریعے چائنہ نے ملٹی رول فائٹر جیٹ لیکن زیادہ وزن لے جانے والے جے ٹین تیارے بنانے کا آغاز کیا اس کے صرف تین سال بعد یعنی انیس سو اکیانوے میں چائنہ نے پاکستان کو جے ٹین تیارے دینے کی پیشکش کی لیکن پاکستان نے اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنہ کے جے ٹین تیارے لینے کی بجائے چائنہ کو ایک نئی پیشکش کی اس پیشکش کی مطابق پاکستان اور چین کے درمیان انیس سو پیچانوے میں جے اف سیونٹین تھنڈر بنانے کا ایک معایدہ ہوا جس کے مطابق یہ تیہ پایا کہ اس جنگی تیارے کو دونوں ممالک مل کر تیار کریں گے پاکستان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ پاکستان ایک تو جنگی تیارے بنانے میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا دوسرا یہ کہ خود تیارے بنا کر اپنے ملک کی بڑی رکم کو بچاتے ہوئے جے اف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے اچھا خاصا ذرہ مبادلہ کما کر اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونا تھا اس لیے جے اف سیونٹین تھنڈر تیارے کا سب سے بڑا بنیادی اور اہم مقصد یہ تھا کہ پاک فوج نہ صرف جنگی تیارے بنانے میں خود کفیر ہو جائے بلکہ اپنی مرضی اور ضرورت کی مطابق ان تیاروں میں تبدیلی کر سکے یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے تھی کیونکہ اس سے قبل جنگی صورتحال میں ضرورت پڑھنے پر امریکہ پاکستان کو ایف سولہ تیارے دینے سے انکار کر چکا تھا اس لیے پاکستان نے جے اف سیونٹین تھنڈر بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کو دوسرے ممالک جیسے امریکہ روس برطانیہ اور فرانس کی جانب ایک بار پھر سے نہ دیکھنا پڑے درحقیقت جے اف سیونٹین تھنڈر کے پروگرام کی بنیاد نوے کی دہائی میں پاکستان اور چائنہ نے مل کر اس لیے رکھی تاکہ اس پروگرام کے تحت پاک فضائیہ کے ایجنگ ائر کرافٹس کی جگہ جے اف سیونٹین تھنڈر لے سکے جبکہ جے اف سیونٹین تھنڈر کو کم ترقی یافتہ ممالک کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا جو مہنگے تیارے خریدنے کے قابل نہیں جن میں پاکستان کا شمار بھی ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ میانمار اور نائجیریا کے علاوہ آج ایران ترکی ملائشیا سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی جے اف سیونٹین تھنڈر تیارہ پاکستان سے خریدنا چاہتے ہیں یہ بات ان بھارتیوں کے موں پر تماشا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جے اف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک ناکارہ پروجیکٹ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بھارتی ائر فورس پاکستان سے جے اف سیونٹین تھنڈر کی تیاری اور ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیکسلا میں موجود پاکستان ایرونارٹیکل کامپلس تک جا پہنچی کیونکہ بھارت اپنے تیجس نامی تیارے میں جے اف سیونٹین تھنڈر کی ٹیکنالوجی کے استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان کی مسلحہ افواج پاک فضائیہ اور آئی ایس آئی نے بھارت کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور بالاخر بھارت کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا معزز دوستو اب رہی بات یہ کہ چین جے اف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا استعمال کیوں نہیں کرتا اور یہ کہ جے اف سیونٹین تھنڈر تیارے کو ناکارہ کہنے والے بھارتیوں کا دعویٰ جھوٹا کیوں ہے اس کے جواب میں میں چند سوال بھارتیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو تیارے انڈیا استعمال نہیں کرتا کیا وہ سب ناکارہ ہیں دوسرا بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ نے ایف تھرٹی فائیو جنگی تیارہ بنانے کے بعد نیٹو کے حامی یعنی نارتھ ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنازیشن کے تمام ممالک کو فیفٹ جنریشن کا حامل ایف تھرٹی فائیو جنگی تیارہ دینے کی نہ صرف پیشکش کی بلکہ ان ممالک پر اس تیارے کو خریدنے کے لیے اپنا دباؤ بھی بڑھایا لیکن بہت سے ممالک نے ایف تھرٹی فائیو جنگی تیارہ لینے سے انکار کر دیا بعد میں انکار کرنے والے ممالک میں بھارت بھی شامل ہو گیا حالانکہ ایف تھرٹی فائیو جنگی تیارے کو دنیا کا بہترین اور نمبر ون تیارہ بھی کہا جاتا ہے اب بھارتی مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کا ایف تھرٹی فائیو تیارہ بھی ایک ناکارہ تیارہ ہے تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ بھارت اور روس کی جانب سے تیار کیا جانے والا ایک اہم جنگی تیارہ ایس یو تھرٹی انڈیا کا دوست ملک اور بہترین فضائیہ رکھنے والے ممالک میں شمار ہونے والا ملک اسرائیل ایس یو تھرٹی جنگی تیاروں کا استعمال آخر کیوں نہیں کرتا کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انڈیا اور روس کی جانب سے بنایا جانے والا ایس یو تھرٹی ایک ناکارہ تیارہ ہے چوتھا اہم سوال یہ ہے کہ چائنہ نے انڈر لائسنس روس کے بہت سے تیارے بنائے جن میں ایس یو ٹونٹی سیون کے علاوہ اور بھی تیارے شامل ہیں اس کے علاوہ چائنہ کی جانب سے بنایا جانے والا جے ٹین جنگی تیارہ جس کا شمار نا صرف دنیا کے بہترین جنگی تیاروں میں ہوتا ہے بلکہ اسے امریکہ کے ایف سولہ تیاروں سے بھی بہترین قرار دیا جاتا ہے پاکستان نے آج سے تقریباً تیس سال پہلے لینے سے انکار کر دیا تھا کیا چائنہ کا یہ بہترین جنگی تیارہ بھی بھارتیوں کی نظر میں ایک ناکارہ اور بیکار تیارہ ہے پانچوان لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ بھارت کو رافیل ایف سکسٹین ایف ٹونٹی ون اور ایس یو تھرٹی فائیو کے علاوہ اور بھی بہترین جنگی تیارے دینے کی پیشکش کی گئی لیکن انڈیا نے ان تمام بہترین جنگی تیاروں میں سے رافیل تیارے کا انتخاب کیا کیا باقی تمام تیارے بھی ناکارہ تیارے تھے یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام تیارے ناکارہ نہیں ہیں بلکہ ہر ملک اپنی دفاعی ضروریات کے پیش نظر اور اپنے دفاعی بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی جنگی تیارے کو بنانے یا پھر خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دینا بھارتیوں کے لیے مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے لیکن بھارتیوں کی جانب سے اٹھایا جانے والا بے مقصد اور بیمانی سوال کا جواب بھارتی اپنے پاس سے دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ ناکارہ تیارے ہیں واضر بھارتیوں کی جانب سے بغیر دلیل کے کی جانے والی یہ بات حقیقتاً جھوٹ پرمپنی ہے دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ جنگی تیارہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے سے ہر چیز میں سے تھوڑا سا آگے دکھائی دیتا ہے پھر چاہے بات کی جائے اس کی رفتار کی، وزن لے جانے کی صلاحیت کی، رینج کی، سروس سیلنگ کی، اس میں استعمال ہونے والے ریڈار سمیت، تمام ایوانیکس کی یا پھر ہارڈ پوائنٹ کے ذریعے لے جانے والے ایٹمی اور نیوکلئر میزائل کی اس لیے چین کو جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ چین تو جے ٹین جنگی تیارہ بنانے کے بعد اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فیسٹ جنریشن کا حامل جنگی تیارہ بنانے میں مصروف عمل تھا جس میں چین کامیاب بھی ہو چکا ہے جبکہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ جس وقت بنایا گیا یہ تیسری جنریشن کا حامل لائٹ ویٹ ملٹی رول جنگی تیارہ تھا جسے پاکستان نے بعد میں چین کے ساتھ مل کر وقت اور اپنی دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھ کر مزید جدید بناتے ہوئے فورت جنریشن کا حامل تیارہ بنا دیا ہے اور اب پاکستان کی پاک فضائیہ میں جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا بھی اضافہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جنگی تیارہ فورت جنریشن سے آگے لیکن فیفت جنریشن سے پیچھے ہیں اہم بات یہ ہے کہ امریکہ، روس، بھارت، برطانیہ اور چائنہ یہ چاروں ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ سمندری حدود ہونے کی وجہ سے ان ممالک کو اس کا دفاع کرنے کے لیے ہیوی ویٹ، فائٹر جیٹس یعنی زیادہ رفتار والے، زیادہ رینج والے اور بہترین ٹکنالوجی سے لیس فائٹر جیٹس کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے چین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا استعمال نہیں کرتا لیکن دوسری جانب پاکستان کی دفاعی ضروریات کو اگر سامنے رکھا جائے تو پاکستان کو زیادہ وزن لے جانے والے تیاروں کی کچھ خاص ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے درمیان اگر فاصلے کی بات کی جائے تو یہ فاصلہ اتنا نہیں ہے کہ پاکستان زیادہ وزن لے جانے والے تیاروں کو خریدے کیونکہ پاکستان کے تمام جنگی ہتھیار دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتے ہیں نہ کہ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے اس لیے پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا استعمال کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ چین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا استعمال کیوں نہیں کرتا